اسلام علیکم ناظرین اکاب نیوز نیٹورک کی اہم سرکیوں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آج دس فروری دو ہزار تئیز بروز جمعت المبارک بمطابق اٹھارہ تاجب المرجب چودہ سو چوالیس ہجری اب پیش آج کی سرکھیاں وادی چناب اور خطہ پیر پنچال میں برہ بارہ سری نگر سمیت کئی علاقوں میں بارشوں سے عوامی نکل و حمل اور کارو باری سرگرمیاں اثر انداز اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران میدانی علاقوں میں تین سے پانچ انچ اور بالائی علاقوں میں باری برف باری ہونے کا امکان کشمیر واقعی میں جنت کا ایک ٹکڑا ہے کھیلو انڈیا گیمز میں پندرہ سو کھلاڑی شرکت کر رہے ہیں وزیر انوراک تھاکر ملک صدیوں پرانا ہے اور نسلوں کی روایت پر استوار ہے وزیر آزم موڈی کانگریس کی طویل حکمرانی کے دوران منتخب حکومتوں کو گرانے کے سب سے زیادہ واقعات ہوئے ہیں مقدم یاری حاجن میں خاتون کی پور اصرار موت چوبیس سالہ حاملہ خاتون کی لاش کا پوسٹ ماتم پونچ کے مینڈر علاقے میں اسلاوہ گولہ بارود برامد چھن پورہ سری نگر اور نیجی ویرہ پٹن میں سڑک حادثات وادی میں حادثات نوجوان سکورٹی سوار سمیت دو افراد لکمیں اجل کشمیر میں لا پتہ افراد کی زمین و جہداد فروخت و منتقلی پر پابندی آئد جہدادوں کو ملٹنسی کی مالی معاونت کے لئے استعمال میں لانے کا شبہ تحصیل داروں کو صوبائی انتظامیہ کا حکم برفانی تو دے گر آنے کا خطرہ احتیاطی تدابیر اکتیار کریں نکل و حمل کم کریں سری نگر جمہو شہرہ ٹرافک آمد رفت کے لئے باندھ بارہ ملہ میں چوری کا کیس حل چار گرفتار مسرو کا مال برامد سرکاری ارازی کو فروخت کرنے والے محکمہ مال کے آفسران کے خلاف سی بی آئی انکوائری ہونی چاہے رویندر رینہ بج بہاڑا میں تیز کنال ارگیشن لینڈ سمیر پچان نوے کنال سرکاری ارازی بازیاب باجپا لیڈر کا شاپنگ کمپلیکس بھی سیل ترکی اور شام کی ہلاکت کھیز صورتحال دنیا بر میں دہشت ہندوستان کی زمین کا انسٹھ فیصد حصہ مختلف شدت کے زلزلوں کا شکار انڈی ایم اے کشمیر کیا دنیا میں کہیں بھی زلزلوں کا کوئی پیشگی وارننگ سسٹم نہیں ڈاکٹر مکتیار احمد حکمران عوام کو حراسہ اور پریشان کرنے کی پالسی پر گامزن ڈاکٹر فاروق عبداللہ ہینڈی کرافٹ اینڈ ہینڈلون جمہو نے نائی ایفٹی سرینگر کے ساتھ جمہو ہینڈی کرافٹ کی ڈیزائننگ اور برینڈنگ کے مفاہمت نامہ پر دستکت کیے زیرات اور اس سے منسلک شعبوں میں دو اشارہ پانچ لاکھ نو جوانوں کو سکل ٹریننگ اتلڈلون نے کورس کے موڈیولز کے آخری مراحل کا جائزہ لیا اسی کے ساتھ آج کی اہم سرکھییں اقتطام پذیر ہوئی اجازت دیجئے اللہ حافظ